نمسکار بابا دامدیو کے سیوگی اور پتنجلی آئروید کے سیوو بالکرشن کی طبیعت خراب ہو گئی ہے ان کی گمبھیر حالت کو دیکھتے ہوئے انہیں رشکیش ٹیمز میں بھرتی کیا گیا ہے جہاں ڈاکٹر لگتار ان کی صحت کی نکرانی کر رہے ہیں جانکاری کے مطابق شکروات دو پہر ہی ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی پہلے انہیں الٹی گئی پھر سینے میں درد کی شکایت ہوئی اور اچانک ہی آچوارے بالکشن بے ہوش ہو گئے جس کے بعد انہیں سب سے پہلے ایک نیزی اسپتال میں لے جایا گیا تھا لیکن وہاں پر ڈاکٹروں نے علاج کرنے میں ہاتھ کھڑے کر دیئے جس کے بعد آنن فانن میں انہیں رشکیش ایمز میں بھرتی کیا گیا رشکیش ایمز میں اس خبر کو سننے کے بعد فوراں ہی بابا رامدیو پہنچے اور ویدھان سبا اتھیکش اتراخن کے پریم چندرہ گروال پہنچے اور اس کے علاوہ چپے چپے پر سرکشہ کڑی کر دی گئی آپ کو یہ بھی بتا دی کہ ایمز میں اس وقت وارڈ سے لے کر امرجنسی تک کمانڈو تینات ہیں اور پولس کرمی تینات ہیں آچارے بالکشن کی صحت کو دیکھتے ہوئے دوسری طرف ڈاکٹروں کی ایک ویشیش ٹیم بنائی گئی ہے جو آچارے بالکشن کا علاج کر رہی ہے اور لگتار ایمز کی طرف سے میڈیکل گولٹین جاری کیا جا رہا ہے بطنجلی آرویت کی طرف سے جو جانکاری دی گئی اس کے مطابق کل یعنی شکروار کو دو پہل ڈھائی بجے کے آس پاس کوئی بیقتی آچارے بالکشن سے ملنے پہنچا تھا اور اسی دوران انہوں نے جنماشتومی کی پرساد کے طور پر ایک پیڑا کھا لیا جو اس بیقتی نے دیا تھا پیڑا کھانے کے بعد سب سے پہلے انہیں اُلٹی ہوئی پھر سینے میں درد ہوئی سینے میں درد ہوا تھا اور اس کے بعد اچانا کی ان کی طبیعت پگڑنے لگی جس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئے اور پھر انہیں ڈاکٹروں کے پاس لے جایا گیا ہے لیکن ڈاکٹروں نے نیجی اسپتال کے ڈاکٹروں نے جب علاج کرنے سے انکار کر دیا جب ان کے بس کے باہر کی بات تھی تب ایمز رشکیش لائے گیا اور وہاں پر ان کا علاج شل رہا ہے پلال جو میڈیکل بولٹن جارے کیا گیا ہے پتنجلی کی طرف سے اس کے مطابق آچارے وال خشن خطرے سے باہر ہیں لیکن لگتار ان کی جانچ کی جا رہی ہے ابھی بھی وہ لوگوں سے ملاقات تو کر پا رہے ہیں لیکن بہت زیادہ لوگوں کو ملنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے امز رشکیش کے باہر جو ان کے بھکت ہیں جو ان کی انویائی ہیں اور پتنجلی کچھ آنے والے جو لوگ ہیں وہ لگتار پہنچ رہے ہیں وہ ان کی خیریت پوچھ رہے ہیں بڑی بات آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جس طرح سے ان کی طبیعت پکڑی اس کے بعد اس شخص سے بھی پوچھتاش کی جاری ہے جس نے انہیں کھانے کے لیے پیڑا دیا تھا ابھی اس ماملے کی بھی جاج پولس کرے گی کیا ارادہ کچھ اور تھا یا پھر صرف ایک پرساد کے طور پر ایک سادھارن ملاقات تھی اور پرساد کے طور پر کھانے کے لیے دیا گیا تھا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ فلحال ایمز کے باہر سرکشہ ویوستہ چاک شعبند کر دی گئی ہے کیونکہ آچار عبال کشن کو پہلے سے ہی سرکشہ ملی ہوئی تھی اور اب جب ان کے ساتھ ایسی گھٹنا ہوئی ہے اس کے بعد سے جو ترہ کھنٹ کی پولس ہے وہ لگتار نظر بنائے ہوئے ہیں اور تمام پہلوں سے اس پورے ماملے کی جاج کی جاری ہے ادھر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یوں گروہ بابا رامدیو نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آچار عبال کشن پوری طرح سے سوست ہے اس وقت ایمز کے ڈائریکٹر روی کانت، ڈاکٹر روی کانت نے بھی میڈیکل بولٹن جاری کیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ جو آچار عبال کشن کی بی پی ہے جو ایم آر آئی ہے اسی جی ہے سب کچھ نارمل ہے اب یعنی آچار عبال کشن کی صحت خطرے سے باہر ہے اور وہ سرکشت ہے یہ تمام ان لوگوں کے لئے رہت کی بات ہے جو آچار عبال کشن کے سمجھ تک ہیں ان کے انویائی ہیں یا پتنجلی کو چاہنے والے لوگ ہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حالی میں اسی مہینے اگست کے مہینے میں آچار عبال کشن کو دنیا کے دس پربہاوشالی ویاکتیوں میں جگہاں دی گئی تھی اور 26 مائی 2019 کو انہیں یو این او کی سنس تھا یو این ایس ڈی زی یعنی یونائیٹڈ نیشنز سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول نے وشو کے دس پربہاوشالی لوگوں کی سوچی میں شامل کیا تھا انہیں حالی میں جنیوہ میں یو این ایس ڈی جی ہلتھ کے اور آوارڈ بھی دیا گیا تھا آچار عبال کشن کون ہے ہم آپ کو وہ بھی بتا دیں چار اگر سنی سو بھتتر میں ان کا جنم ہوا وہ بھارت کے نہیں بلکہ نیپال کے رہنے والے مل روپ سے نیپال کے ہیں ان کی ماں کا نام سمترہ دیوی ہے اور پتہ کا نام دیا بللب ہے انہوں نے سنسکرٹ میں آرویدک اور شدیوں اور جڑی بوچوں میں پروتہ حاصل کی ہے اور لگتہار اس کا پرچار پسار کیا پچھلے سترہ اٹھارہ سالوں سے وہ پتنجلی کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے جنم دن پر پتنجلی حاصل طور پر ان کے جنم دن کو مناتی ہے جڑی بوٹی دبس کے طور پر منایا جاتا ہے پتنجلی میں ان کے جنم دن کو ابھی تک چورانوے فیس دی جو پتنجلی آروید کے شیئر ہیں وہ چورانوے فیس دی آچار عبال کشن کے پاس ہیں اور ایک روپے بھی وہ سیلری نہیں لیتے ہیں پتنجلی سے یہ اپنے آپ پہ بہت بڑی بات ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پتنجلی کا سلانہ ٹرنوور تقریباً دس ہزار کروڑ روپے کا ہے سال 1990 میں آچار عبال کشن کو ایک انرائی نے کرز دیا تھا اور اس کے بعد مل کر 1990 میں ہی حریدوار میں پتنجلی دیو فارماسی کی شروعات کی گئی تھی یہ فارماسی بعد میں پتنجلی بن گئی اور دیرے دیرے ایک بڑا سامراج جبنتا چلا گیا سال 2006 میں پتنجلی آئیورویت لیمٹیڈ کی ستھاپنا کی گئی اور جو تمام ISO,WHO, GMP, GLP جو سارے پرمان پتھر تھے وہ سال 2006 میں لیے گئے آج گھر گھر میں پتنجلی کی اتپاد آپ کو نظر آ جائیں گے اور اس کے برینڈ ایمبیسیڈر ہے بابا رامدیو کے ساتھ ساتھ آچار عبال کشن ان کے چاہنے والے لوگ بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں اور جس طرح سے وہ لوگوں کو سہت سے جوڑی جانکاریاں دیتے ہیں جڑی بوٹی سے جوڑی جانکاری دیتے ہیں اسے بھی دنیا بھر کے لوگ پسند کرتے ہیں